اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینہ وویس کی جانب سے ہشام دید امید کرتی ہوں گے تمام دوست حیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کی حدمت میں جس نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے اسپار گن تو اس کی طرف آنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینہ ووائس کو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے اسپار گن کی شروعات کرتے ہیں آپ کے کیوں کا جواب بھی دوں گی پہلے میں آپ کو وہ سب خوش بتا دوں جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیوا کوئی نہیں جانتا دشا نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا بولو میں سن رہا ہوں گرینڈ ماسٹر نے کہا ڈاکٹر حسن دورانی کا مکمل گرینڈ سکین کیا گیا اس کے دماغ کے سکیننگ سے پتا چلا کہ اسے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اسے جو فارمولہ میرا مطلب ہے ٹی بی ایم پر کام کرنے کے لیے بیا گیا تھا وہ ایکریمیا کے کسی سائنس دان کی اجاد نہ تھا یہ فارمولہ پاکیشا کے ایک سائنس دان کا تھا جس نے پاکیشای کی جنگی طاقت یا اس کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے یہ میزائل اجاد کیا تھا اور پھر سائنس دان نے پاکیشا سے غداری کرتے ہوئے یہ فارمولہ پاکیشا کے حوالے کرنے کی بجائے ایکریمیا کے سیکرٹ ایجنٹوں کے ہاتھ سروخت کر دیا تھا اور پھر وہ غد بھی فرار ہو کر ایکریمیا شفٹ ہو گیا تھا ڈاکٹر حسن درانے کو اس بات کا بھی پتا چل چکا تھا کہ جس پاکیشای نزاز سائنس دان نے ٹی بی ایم فارمولہ ایکریمیا کو فروخت کیا تھا اس سائنس دان کو ایکریمیا پہنچتے ہی ایکریمیا ایجنٹوں نے ہلاک کر دیا تھا اور ان ایجنٹوں نے ایسے تمام ثبوت مٹا دیئے تھے کہ اس سائنس دان نے فارمولہ ایکریمیا میں فروخت کیا تھا وہ پاکیشای سے ہفیہ توڑ پر فرار ہو کر ایکریمیا پہنچا تھا اس طرح ایکریمیا بلا شرکت غیرے ٹی بی ایم فارمولے کا مالک بن گیا تھا آلہ حکام نے اس فارمولے کو کافی وقت تک اپنے پاس محفوظ رکھا تاکہ اگر پاکیشای میں اس سائنس دان اور اس فارمولے کو تلاش کیا جائے تو اس معاملے کی تھنڈا ہونے تک کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ یہ فارمولہ ایکریمیا کے پاس ہے جب ایکریمیا نے جنٹوں نے حکام کو گرین کاشن دیا کہ پاکیشای میں اس فارمولے اور اس کے موجد کی تلاش کا کام تقریبا ہتم ہو گیا ہے تو ایکریمیا نے اس فارمولے کو ختمی شکل دے کر اس پر باقاعدہ کام کرنے کا پروگرام بنایا اور اس فارمولے کو ٹاپ لیبارٹری میں ڈاکٹر حسن درانی کو دے دیا تاکہ وہ اس فارمولے کے تحت ایکریمیا کے لیے ٹی بی میزائل تیار کر سکے یہ اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر حسن درانی اس سائنس دان کو جانتا تھا جس نے ٹی بی میزائل بنایا تھا اس سائنس دان کا نام ڈاکٹر جادوانی تھا یہ سائنس دان ڈاکٹر حسن درانی کا دوست تھا اور اس فارمولے پر وہ متعدد بار ڈاکٹر حسن درانی سے بات بھی کر چکا تھا اور اس کے لیے ڈاکٹر حسن درانی اور ڈاکٹر جاودانی پاکیشاہ کی ایک لیبارٹری میں کام کرتے تھے ڈاکٹر حسن درانی کو جب فارمولا ملا تو وہ حیران رہ گیا اس نے ڈاکٹر جادوانی سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا ڈاکٹر جادوانی سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا ڈاکٹر حسن درانی کا ایک دور کا عزیز پاکیشہ رہتا تھا جو پاکیشہ کی ایک ایجنسی کے لئے کام کرتا تھا ڈاکٹر حسن درانی نے اس سے رابطہ کیا اور اس کی مدد سے ڈاکٹر جادوانی کا پتہ کرانے کی کوشش کی اس شخص نے اپنی ذاتی کوششوں سے ساری حقیقت کا پتہ چلا لیا اور ڈاکٹر حسن دورانی کو بتا دیا ڈاکٹر حسن دورانی کو اس بات کا بے حد افسوس ہوا کہ اس کا دوست ملک کا غدار تھا جس نے ملک کی حدمت کرنے کی بجائے دولت کو ترجیح دی تھی اور پاکیشہ کے لیے کی جانے والی اجاد ایکنیمیا کے حوالے کر دی تھی اور پھر اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا تھا اور ایکنیمیا پہنچتے ہی اسے حلا کر دیا گیا تھا اسے ایکنیمیا پر بے حد غصہ تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فارمولہ لے کر پاکیشہ پہنچ جائے اور پاکیشہ ہی حکام کو اپنے دوست ڈاکٹر جادوانی کی گداری کے بارے میں سب کچھ بتا دے اس کے اردگید سخت پہرے تھے اس نے بہت سوچا اور پھر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کسی طرح سے یہ فارمولہ پاکیشہ بھیجوا دے اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر گئی تھی کہ یہ فارمولہ پاکیشہ کا ہے اس کا فائدہ پاکیشہ کو ہی اٹھانا چاہیے وہ اصل فارمولہ تو باہر نہیں لے جا سکتا تھا اس لئے اس نے ایک پینٹ بنایا اور پھر وہ حفیہ طور پر لیبارٹری میں ایک کیمرہ لیا اس کیمرے کی مدد سے اس نے سارے فارمولے کی فلم بنا لی اور پھر اس نے اس فلم کو ایک مایگرو ٹپ میں فیڈ کیا اسے لیبارٹری سے نکال کر لے گیا اس کی بیٹی پاکیشہ رہنا چاہتی تھی اور وہیں اپنا ذاتی ہسپتال بنانا چاہتی تھی اس لئے ڈاکٹر حسن دورانی نے اسے اور اس کے ساتھ فارمولہ پاکیشہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس نے سارے پروگرام کو حتمی شکل دی اور اپنی بیٹی کو کچھ بھی بتائے بغیر اس کے ذریعے وہ مایکرو جپ پاکیشہ بھیجوا دی جس میں ٹی بی میزائل کا فارمولہ تھا اس نے لیبارٹری میں آ کر معمول کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن ٹی بی ایم فارمولے پر کام کرنے کی بجائے اس نے بڑی مہارت سے اصل فارمولہ ہی بدل دیا اور پھر اس نے فارمولہ متلکہ حکام کو واپس کر دیا کہ یہ فارمولہ مکمل نہیں ہے اور اس فارمولے کے ذریعے ایک تیز رفتار طاقتور اور ہزاروں میل سفر کرنے والا جدید میزائل بنانا ناممکن ہے اس نے اس قدر مہارت سے فارمولے کا حلیہ بگاڑا تھا انہوں نے بھی ڈاکٹر حسن درانی کی بات کی تصدیق کر دی کہ وہ فارمولہ ناقابل عمل ہے اور یہ ایک عام سی میزائل کا فارمولہ ہے جس سے زیادہ جدید میزائل ایکریمیا کے پاس پہلے سے ہی موجود تھے اگر اسپارگن تنظیم ڈاکٹر حسن درانی کا برین سکین نہ کر دی تو اس سارے چکر کا کسی کو شک بھی نہ ہوتا اصل بات سامنے آتے ہی حکام کھلبلی سی مچ گئی تھی فوری طور پر ان ایجنسیوں کی میٹنگ بلائی گی جن کی مدد سے فارمولہ حاصل کیا گیا تھا اور ڈاکٹر جادوانی کو حفیہ طور پر ایکریمیاں لائیا اور حلا کر کے اس کی لاش غائب کر دی گئی ان ایجنسیوں نے تحقیقات کی اور پھر اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ ڈاکٹر حسن درانی کی بیٹی ڈاکٹر رکسار واقعی پاکیشہ پونچ چکی ہے ڈاکٹر حسن درانی کی برین سکین سے اس آدمی کا نام بھی سامنے آیا تھا جس کے پاس ڈاکٹر رکسار کو بھیجا گیا تھا اس آدمی کا نام عبدالقیوم تھا جو پاکیشہ کا ایک سائنس دان تھا اور کسی زمانے میں ڈاکٹر حسن درانی کا ایسسٹنٹ رہا کرتا تھا ڈاکٹر حسن اور اس میں باپ بیٹے جیسا رشتہ تھا وہ ڈاکٹر عبدالقیوم کو اپنا بیٹا ہی مانتا تھا اور ڈاکٹر عبدالقیوم بھی اسے اپنے باپ کا درجہ ہی دیتا تھا ایکریمین ایجنٹوں کو فوری طور پر ڈاکٹر عبدالقیوم اور ڈاکٹر رکسار کے پیچھے پاکیشہ بھیجا گیا انہوں نے ہر طرح سے ان دونوں کا سراخ لگانے کی کوشش کی لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا عبدالقیوم اور ڈاکٹر رکسار پاکیشہ میں ایک ساتھ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکے تھے ایکریمین ایجنٹوں نے بھی اپنی تحقیقات سے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ واقعی وہ دونوں ہلاک ہو چکے تھے ان کی جتنے بھی ٹھکانے تھے ان سب پر جا کر ان سب ایجنٹوں نے ٹی بی ایم فارمولا تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سب ناکام رہے اور پھر ایکریمین ایجنٹوں نے ایکریمیاں واپس آ کر اپنی ناکامیں کی ریپورٹ دے دی تب اسپارگن کے ایجنٹ اسٹیفن کی حدمات حاصل کی گئے کہ وہ کسی طرح سے پاکیشہ جا کر ہفیہ طور پر اس مایکرو فلم کو تلاش کرے جس نے ٹی بی ایم فارمولا اصل حالت میں موجود ہے اسٹیفن نے پاکیشہ پہنچ کر اپنی تفتیش شروع کر دی تفتیش کے دوران اس نے ایک کام یہ کیا کہ وہ اس قبرستان میں پہنچ گیا جہاں ڈاکٹر عبدالقیوم اور ڈاکٹر رکسار کو دفنایا گیا تھا اسٹیفن نے ان کی قبریں کھوڑ کر ان کی ہڑیوں کے ٹریسز حاصل کیے اور پھر اس نے ان ٹریسز کا جب ڈیا نے ٹیس کرایا تو اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ دونوں ڈاکٹر عبدالقیوم اور ڈاکٹر رکسار نہیں تھے ان قبروں پر صرف ان کے نام ہی کندہ کیے گئے تھے جبکہ لاشیں کسی اور کی تھی ان باقیات کے جب تجزیہ کرائے گئے تو اسٹیفن کو یہ بھی پتا چل گیا کہ جس روز ڈاکٹر عبدالقیوم اور ڈاکٹر رکسار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس سے کئی دن پہلے یہ دونوں افراد ہلاک ہو چکے تھے مطلب یہ کہ جس کار میں ڈاکٹر عبدالقیوم اور ڈاکٹر رکسار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوئے تھے اس کار میں وہ دونوں نہیں بلکہ دو پرانی لاشوں کو رکھا گیا تھا کار کو حادثے میں جلا دیا گیا تھا جس سے دونوں لاشیں بھی جل گئی تھی اس طرح ظاہری طور پر ڈاکٹر عبدالقیوم اور ڈاکٹر رکسار کے ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی دیشا نے کہا اور ایک بار پھر ہاموش ہو گئی بتا دی جاؤ ہاموش کیوں ہو گئی ہو تمہاری یہ کہانی دلچسپی سے بھرپور ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سب کچھ میں تم سے پہلی بار سن رہا ہوں گرینڈ ماسٹر نے کہا تو دیشا بے احتیار ہس پڑی اسٹیفن نے ان لاشوں کی مدد سے یہ پتا چلایا کہ لاشیں کہاں سے لائے گئی تھی اور فرضی ایکسیڈنٹ کس نے کرایا تھا لاشوں کی ڈین اے ٹیس سے جل دی اسٹیفن کو لاشوں کی ڈیٹیل مل گئی اسے پتا چلا کہ دونوں لاشیں سیٹی ہسپتال سے لائے گئی تھی اور ان لاشوں پر ڈاکٹر عبدالقیوم اور ڈاکٹر رکسار کا میک اپ کیا گیا تھا ہسپتال کے ذرائع سے اسٹیفن کے سامنے آفریدی کا نام آیا جو پاکی شاہ دار الحکومت میں ریڈ کلپ کا مالک تھا یہ لاشیں ہسپتال سے اسی نے حاصل کی تھی اور اسی نے دونوں کو ڈاکٹر عبدالقیوم کی کار میں رکھوایا تھا اور پھر ڈاکٹر عبدالقیوم کی کار کا جس کار سے ایکسیڈنٹ کرایا گیا تھا وہ بھی اسی آفریدی کے نام سے ریجسٹر تھی اسٹیفن آفریدی تک پہنچا آفریدی ایک بڑا اور دبلہ پتلا انسان تھا اسٹیفن کے سامنے وہ زیادہ دیر اپنی زبان بند نہ رکھ سکا اس نے جلد ہی اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہلاک ہونے والے ڈاکٹر عبدالقیوم اور ڈاکٹر رکسار نہیں بلکہ عام افراد کی لاشیں تھی جو اس نے سیٹی ہسپتال کے مردہ ہانے سے حاصل کی تھی یہ سب اس نے ڈاکٹر مبارک کے کہنے پر کرایا تھا اور آفریدی نے اس بات کا بھی اسٹیفن کے سامنے انکشاف کیا کہ ڈاکٹر مبارک کی اصل میں ڈاکٹر عبدالقیوم ہے جس نے ناسس اپنا بلکہ اپنے ساتھ رہنے والی ڈاکٹر رکسار کا بھی نام بدل دیا ہے اور اپنی جائدات بیج کر دوسرے علاقے میں رہنے لگے ہیں سٹیفن آفریدی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر مبارک کے پاس گیا تو ڈاکٹر مبارک نے بھی آسٹیفن کے سامنے جلد ہی سب کچھ اگل دیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر رکسار اکریمیا سے ایک مایکرو چپ لائی تھی وہ اسے محفوظ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا ڈاکٹر رکسار کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ اس کے سامان میں اس کے باپ ڈاکٹر حسن درانی نے اہم فارمولے کی مایکرو چپ چھپائی ہوئی ہے ڈاکٹر مبارک نے ہاموشی سے ڈاکٹر رکسار کے سامان کی تلاش لی تھی لیکن کوشش کے باوجود وہ مایکرو چپ نہ ڈھونڈ سکا اس نے سٹیفن کو بتایا کہ اس چپ کا سن کر اس کے دل میں بھی لالچ آ گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ چپ اسے مل جائے تو وہ یہ چپ پاکشا کے حوالے کرنے کی بجائے ایکریمیا یا پھر کسی اور ملک کو فروخت کر کے دولت حاصل کرے اس نے ڈاکٹر رکسار کو مسلسل اپنے پاس قید رکھا تھا اور اسے بے حد صوبتیں دی تھی لیکن ڈاکٹر رکسار کسی چپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اس لیے بھلا وہ اسے کیا بتاتی ڈاکٹر عبدالقیوم کا ایک بیٹا تھا جو گنڈا تھا اور ایک کلپ کا مالک تھا کلپ کا نام دادا کلپ ہے اس گنڈے کا نام جیکی دادا تھا ڈاکٹر عبدالقیوم نے ڈاکٹر رکسار کو جیکی دادا کے حوالے کر دیا تھا جس نے ڈاکٹر رکسار سے زبردستی شادی کر لی اور وہ اسے چپ کے بارے میں پوچھتا رہا لیکن ڈاکٹر رکسار اسے کچھ نہ بتا رہی تھی جیکی دادا نے بھی اپنے باپ کی طرح ڈاکٹر رکسار کو اپنی قید میں رکھا ہوا تھا جہاں سے وہ بار بار فرار ہونے کی کوشش میں لگی رہتی اور پھر اسے موقع مل گیا وہ جیکی دادا کی قید سے فرار ہو گئی وہ اتفاق سے سٹیفن کو مل گئی تھی اور سٹیفن اسے اپنے ساتھ لے گیا سٹیفن نے ڈاکٹر رکسار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے جیکی دادا جیسے ظالم انسان کے چنگل سے نجات دلا کر رہے گا اسٹیفن اسے ڈائریکٹ مائیکرو چپ کے بارے میں نا پوچھنا چاہتا تھا اسے یقین تھا کہ مائیکرو چپ ڈاکٹر رکسار کے پاس ہی ہے جسے اس نے کسی حاصل جگہ چھپا رکھا ہے تشدد کے دوران جیکی دادا نے ڈاکٹر رکسار کو اس چپ کی ساری حقیقت بتا دی تھی جس پر ڈاکٹر رکسار نے کہا تھا کہ چپ اس کے پاس نہیں ہے البتہ اب جبکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے باپ نے اسے پاکیشاہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے تو وہ اپنے باپ کا مقصد ضرور پورا کرے گی اور اس چپ کو ڈھونڈ کر پاکیشاہی حکومت کے حوالے کرے گی اس بات سے اسٹیفن کو یقین تھا کہ ایک دن ڈاکٹر رکسار اس چپ تک ضرور پہنچے گی اس لیے اس نے ڈاکٹر رکسار کی ٹانگ میں لیزر گن سے چھوٹا سا آپریشن کر کے ایک چپ لگا دی اس چپ سے وہ ڈاکٹر رکسار کو مسلسل ٹریک اور مانیٹر کر سکتا تھا اس نے جانبوش کے ڈاکٹر رکسار کو آزاد چھوٹ دیا تھا کہ وہ جہاں چاہے آسانی سے جا سکتی ہے اور جس سے چاہے مل سکتی ہے اسٹیفن نے ڈاکٹر رکسار کی ٹانگ میں جو چپ چھپائی تھی اس میں ایک منی بلاسٹر بھی تھا ضرورت پڑھنے پر وہ ایک بٹن پریس کر کے اس چپ کو بلاسٹ کر سکتا تھا جسے ڈاکٹر رکسار کے ٹکرے ہو جاتے اسٹیفن مسلسل ڈاکٹر رکسار کو ٹریک اور مانیٹر کر رہا تھا اس کی مانیٹرنگ سے اسٹیفن کو پہتا یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر رکسار کو چپ کا علم ہے وہ جہاں بھی جاتی تھی یہی کوشش کرتی تھی کہ کسی طرح اس کا رابطہ ملک کے کسی آلہ آفیسر سے ہو جائے وہ اسے کوئی چیز دینا چاہتی ہے وہ چونکہ اوپن طور پر کسی سے نہیں مل سکتی تھی اس لئے وہ زیادہ تر ہوتلوں اور ریسٹورنٹ میں جاتی تھی کہ کسی نہ کسی ریسٹورنٹ میں اسے کوئی ایسا آدمی مل جائے گا جس کا تعلق ملک کے کسی بڑی ایجنسی سے ہوگا اور پھر اس نے جب معلومات حاصل کرنے شروع کی تو اسی پاکیشاہ سیکرٹ سرویس کے بارے میں کچھ معلومات مل گئیں ان معلومات کے ملتے ہی ڈاکٹر رکسار نے فیصلہ کر لیا کہ وہ چپ پاکیشاہ سیکرٹ سرویس کے حوالے کرے گی اس نے پاکیشاہ سیکرٹ سرویس کے کسی ممبر کو تلاش کرنا شروع کر دیا اسے پاکیشاہ سیکرٹ سرویس کا کوئی ممبر تو نہ مل سکا لیکن اسے علی عمران کے بارے میں پتا چل گیا کہ اس کا بھی تعلق پاکیشاہ سیکرٹ سرویس سے ہے وہ علی عمران تک پہنچنا چاہتی تھی اور علی عمران تک اسے علی عمران کا شاگیر تائگر پہنچا سکتا تھا تائگر رکسار نے تائگر کا پتا کرایا تو اسے پتہ چلا کہ ٹائگر صبح کا ناشتہ عمومن مالا بار ریسٹورنٹ میں کرتا ہے اس لیے اگلی صبحے وہ مالا بار ریسٹورنٹ پہنچ گئی اس نے ٹائگر سے معلومات کی معلومات کی اور ابھی وہ اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ آچارک وہاں جیکی دادا آدھم کا اسے کسی نے اطلاع دیکھے اس کی بیوی اس ریسٹورنٹ میں موجود ہے جیکی دادا ڈاکٹر رکسار کو لینے فوراں وہاں پہنچ گیا جیکی دادا نے ٹائگر کی کسی بات پر غصہ میں آ کر اسے گولی مارنے کے لیے اپنا ریوارور نکال لیا لیکن ڈاکٹر رکسار نے اسے ریوارور چھینہ اور الٹا جیکی دادا کو گولیاں مار کر ہلا کر دیا اس نے چونکہ پہلی بار کسی انسان کو ہلا کیا تھا اس لیے یہ اس کے لیے بڑا صدمہ تھا اس صدمے سے وہ بے ہوش ہو گئی اور وہیں گر گئی ٹائگر کو اس نے ملکی سلامتی کے حوالے سے کوئی چیز دینا تھی اس لیے وہ ڈاکٹر رکسار کو لے کر ریسٹورنٹ کے اکبی راستے سے نکل گیا سٹیفن مسلسل ڈاکٹر رکسار کو ٹریک اور مانیٹر کر رہا تھا ٹائگر ڈاکٹر رکسار کو کسی بڑی امارت میں لے گیا جیسے ہی ڈاکٹر رکسار اس امارت میں گئی سٹیفن کا ٹریکنگ مانیٹر سسٹم ہتم ہو گیا اس امارت میں نہ صرف جیمز جیمر بلکہ بہت سے حفاظ سے سسٹم لگے ہوئے تھے سٹیفن اسی بات کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ مائکرو جیف کے بارے میں جسے بھی بتائے گی وہ اس سے پہلے وہاں پہنچے گا اور مائکرو جیف حاصل کر لے گا لیکن اس کا حیال تھا کہ ڈاکٹر رکسار امران یا اس کے ساتھی ٹائگر کو مائکرو جیف کے بارے میں بتا دے گی اور پھر وہ اپنا کام شروع کر دے گا لیکن دیکھیں دادا کی اچانک ریسٹورنٹ آمد نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا اور ٹائگر رکسار کو بہوشی کی حالت میں ایسی ہمارت ملے گیا جس میں ایسے حفاظ سی انتظامات موجود تھے کہ نہ تو ڈاکٹر رکسار ٹریک ہو سکتی تھی اور نہ ہی اسے مانیٹر کیا جا سکتا تھا سٹیفن نے ڈاکٹر رکسار کو ایک سیل فون بھی دیا ہوا تھا اس نے ڈاکٹر رکسار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا فون ٹائگر نے اٹینڈ کیا اس ہمارت میں کچھ بھی ہو سکتا تھا ڈاکٹر رکسار اگر مائکرو ٹریک کے بارے میں ٹائگر یا وہاں موجود علی عمران کو بتا دیتی تو فارمولہ ہمیشہ کے لیے سٹیفن کے ہاتھوں سے نکل جاتا سٹیفن کو افسوس ہو رہا تھا کہ اسے ڈاکٹر رکسار کو ٹائگر کے ذریعے جانے کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا لیکن غلطی ہو چکی تھی اب اس کے پاس ایسا کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ ڈاکٹر رکسار کو ٹائگر یا عمران کو ٹی بی ایم فارمولی کی مائکرو ٹریک کے بارے میں کچھ بتانے سے روک سکے چنانچہ اس نے ہائی پاور ڈبل ٹراس ریموٹ کنٹرول کا استعمال کیا اور اس امارت میں حفاظتی سسٹم ہونے کے باوجود اس ٹریک کو چارج کر دیا جس نے بلاسٹر لگا ہوا تھا اس کی یہ ترکیب کام کر گئی اور اس نے ٹریک کو بلاسٹ کر دیا جس کے نتیجے میں ڈاکٹر رکسار کے جسم کے بھی ٹکڑے اڑ گئے اور یہ معاملہ حتم ہو گیا اسٹیفن نے مجبوراً اس لڑکی کو اڑایا ہے تاکہ وہ امران یا اس کی کسی سازتی کو ٹی بی ایم فارمولی کے بارے میں نہ بتا سکے اب وہ ہدھی اس فارمولی کی تلاش میں لگا ہوا ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ شروع سے ڈاکٹر رکسار کے بارے میں تفصیلات حاصل کرے گا کہ جب وہ ایکریمیا سے نکلی تو کہاں گئی تھی اور اس نے کیا کیا تھا ایسی ہی کسی جگہ اس نے چپ چھپائی ہوگی تو وہ بہت جلد اس چپ کا سراح لگا لے گا ڈیشا نے یہ سب کہا اور ہموش ہو گئی بس ہتم ہو گئی تمہاری کہانی گرینڈ ماسٹر نے مو بناتے ہوئے کہا یس بوس میں نے آپ کو مکمل تفصیل بتا دی ہے ڈیشا نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ تمہیں اس ساری تفصیل کا علم کیسے ہوا یہ معاملہ تو ٹاپ سیکرت ہے گرینڈ ماسٹر نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں دنوں چھوٹیوں بن ہوں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سہرو تفریکلی سزر لینڈ جا رہی ہوں ڈیشا نے کہا گرینڈ ماسٹر نے کہا لیکن میں سزر لینڈ نہیں گئی ڈیشا نے کہا تو گرینڈ ماسٹر چونگ پڑا کیا? کیا مطلب اگر تم سزر لینڈ نہیں گئی تھی تو کہاں گئی تھی گرینڈ ماسٹر نے حیرت بھارے لیجی میں کہا پاکی شاہ دیشا نے کہا تو گرینڈ ماسٹر بری طرح چونگ پڑا تم پاکی شاہ گئی تھی لیکن کیوں اور تم نے مٹ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تم چھٹیاں لے کر سوزر لینڈ جا رہی ہو گرینڈ ماسٹر نے حیرت اور غسیلے لہجے میں کہا سوری گرینڈ ماسٹر میں مجبور تھی دیشا نے اس بار سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا مجبور کیا مطلب کیا مجبوری تھی تمہیں گرینڈ ماسٹر نے قدرے غسیلے لہجے میں کہا آپ ہمیشہ مجھے اور اسٹیفن کو مشن پر ایک ساتھ دیشتے ہیں اس بار میں نے آپ کی بے حد منتیں کی تھی کہ آپ اسٹیفن کو جہاں بھی بیج رہے ہیں مجھے بھی ساتھ دیشتے ہیں لیکن آپ نے میری ایک نہ مارے اور مجھے یہ تک نہ بتایا کہ آپ اسٹیفن کو کہاں اور کس مشن پر بیج رہے ہیں تب میں نے ہودی اسٹیفن کو ٹریس کرنا شروع کر دیا جب مجھے پتا چلا کہ آپ نے اسٹیفن کو پاکیشہ بھیجوایا ہے تو میں نے ابھی آپ سے رخصت لی اور شریزر لینڈ کا بہانہ بنا کر اسٹیفن کے پیچھے چلی گئی اسٹیفن کو بھی اس بات کا پتا نہ تھا کہ میں اس کے پیچھے ہوں میں اس کی کیر کرنا چاہتی تھی آپ جانتے ہیں کہ وہ حبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ مجھے بول ہی جاتا ہے اس نے مجھ سے شادی کرنی تھی اور آپ نے شادی سے پہلے ہی اسے پاکیشہ بھیج دیا تو مجھے فکر ہونے لگی کہ پاکیشہ جا کر وہ کسی لڑکی کی ذلفوں کا عصیر ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا اس لئے میں اس کے پیچھے گئی تاکہ اسے کسی لڑکی کے قریب بھی نہ جانے دوں اور جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر رکھسار کے پیچھے ہے تو میں اور زیادہ ڈر گئی اور پھر میں نے اس کے بارے میں اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کرنا شروع کر دیا اور پھر مجھے بھر ساری حقیقت واضح ہو گئی میں نے یہ تمام تفصیلات اپنے ذرائع سے ہی حاصل کی ہیں ڈیشہ نے کہا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سب کر کے تم نے اسپارگن کے اصولوں کے حلاف ورزی کی ہے گرینڈ ماسٹر نے اسی لے لہجے میں کہا مجھے اس کی پروان نہیں ہے گرینڈ ماسٹر آپ چاہیں تو مجھے تنظیم سے نکال دے لیکن میں سٹیفن کو اس طرح آزاد نہیں چھوڑ سکتی میں اسے ہر صورت میں اپنا بنانا چاہتی ہوں اور بس ڈیشہ نے جیسے دو ٹوک لہجے میں کہا تمہارا یہ انداز اور تم نے جو کش کیا ہے کیا تم جانتی ہو کہ اسپارگن میں ایسی گستاہی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے گرینڈ ماسٹر نے سرد لہجے میں کہا یس گرینڈ ماسٹر میں نے جو کش کیا ہے یہ گداری تو نہیں ہے لیکن اسپارگن کے اصولوں کے حلاف ضرور ہے جس کے لئے اسپارگن مجھے کوئی بھی سزا دے سکتی ہے لیکن میں کہہ چکی ہوں کہ میں سٹیفن کو بہت چاہتی ہوں جس طرح میں اسے کسی اور کے پاس نہیں جانے دے سکتی اسی طرح میں اسے کسی بھی مشن میں ناکام ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتی میں جانتی ہوں کہ اسپارگن میں مشن میں ناکامی کا مطلب صرف موت ہے اسٹیفن کو آج تک جتنے بھی کامیابیاں ملی ہیں ان میں زیادہ تر میرا ہاتھ ہوتا ہے میرے ساتھ مل کر وہ مشن مکمل کرتا اور کامیابیاں سمیٹتا آیا ہے اس بار آپ نے اسے اکیلے بھیجا تھا اور مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ وہ ناکام واپس آیا تو اسپارگن کے اصولوں کے تحت اسے گولی مار دی جائے گی اور اگر ایسا ہوتا تو میرا سٹیفن ہمیشہ کے لئے مجھ سے جدا ہو جاتا اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی دیشا نے کہا پاکیشہ کے اس مشن میں تو اب تک وہ ناکام ہی رہا ہے اور اب اس نے اپنے ہاتھوں سے ڈاکٹر رکسار کو بھی حلا کر دیا ہے اس کے بغیر اب وہ فارمولے کی فلم تلاش نہیں کر سکے گا ظاہر ہے اس کا یہ مشن ناکام ہو چکا ہے اگر ڈاکٹر رکسار کی بغیر اس فلم کو تلاش کیا جا سکتا ہوتا تو ہمارے دوسرے ایجنٹوں نے جتنا کام کیا تھا اب تک وہ مایکرو فلم حاصل کر چکے ہوتے اپنے طور پر مایکرو فلم تلاش کرنے کے لیے سٹیفن کو نئی سرے سے کام کرنا پڑے گا جس میں اسے بہت وقت لگے گا اور مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ مایکرو فلم تلاش کر سکے گا اس نے اس بار واقعی بڑی ہماکت کی ہے اگر ڈاکٹر رکسار اس کے ہاتھ لگ چکی تھی اور وہ کنفرم ہو گیا تھا کہ مایکرو فلم اس کے پاس ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اس لڑکی کے پر تشدد کرتا اس کا مائنڈ سکین کرتا اور اسے مایکرو فلم کے بارے میں پوچھتا اس طرح آسانی سے پاکی شاہ سیکر سبریس کے ممبران اور امران کو تلاش کرنے کا موقع نہ دیتا یہ سب کر کے اس نے اپنے پیانوں پر ہدھی کلھاری ماری ہے اگر اس نے یہ سب کچھ کر بھی لیا تھا تو اسے فوری طور پر ڈاکٹر رکسار کو بلاسٹر سے ہلاک نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اس بلاسٹر چپ کے دوسرے آپشن کا بھی استعمال کر سکتا تھا اس چپ کو اگر وہ ڈبل فیوز میں بدل دیتا تو ڈاکٹر رکسار طویل مدد کیلئے بے خوش ہو جاتی جب تک چپ کا ڈبل فیوز اوپن نہ کیا جاتا وہ بھی خوش میں نہ آ سکتی تھی اس کی بے خوشی کی حالت میں ٹائگر یا امران اس سے کوئی بات نہ کر سکتے تھے ظاہر ہے اس کے علاج کیلئے وہ اسے باہر لے جاتے تو سٹیفن کو ایک بار پھر موقع مل جاتا اور وہ ڈاکٹر رکسار کو اس ہسپتال سے غائب کر کے لے جاتا لیکن اس نے ایسی کوئی پلاننگ ہی نہیں کی پاکیشہ سیکرٹ سرویس اور امران کا نام سن کر وہ ڈر گیا اور اس کا یہی ڈر اس کی ہماکت کا باعث بن گیا کہ اس نے ڈاکٹر رکسار کو ہی حتم کر دیا جس کے ذریعے ہم مائیکرو فلم حاصل کر سکتے تھے میری نظر میں وہ اس مشن میں واقعی ناکام ہو چکا ہے اور اس پار گن میں ناکام ہونے والوں اور بزدلی دکھانے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے ہونے میں بھی جا کر چھپ جائے وہ زندہ نہیں بچے گا اس پار گن کے موت کے ہر کارے اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے اسی وقت ہلاک کر دیں گے گینڈ ماسٹر نے مسلسل اور سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا